She is my wife اس نے ایک جہد بری نگاہ زمل پر ڈالی اور بینہ چھپائے بولا اولیویا کا مو کھول گیا جبکہ آنکھیں پھیل گئیں البتہ زمل کے چہرے پر مغرو رانا مسکرہت پھیل گئی سالہر نے اپنی بکٹی کے شانے پر بازو پھلا کر اولیویا کی طرف دیکھا تو مجھے چیٹ کر رہے تھے وہ غصے سے بولی No actually I'm sorry اس نے بات بڑھانے کے بجائے جواب دیا مگر سالہر یہ کیسی بات ہے تم نے ایکسپٹ کیا تھا میرا پروپوزر اولیویا ہرٹ ہوئی تھی تب ہی وہ اس سے انگلیش میں بات کر رہی تھی جبکہ زمل کا کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی دیکھ کر زمل نے سنجید کیسے سالہر کی طرف دیکھا I am really sorry سالہر کو اپنی حرکت پر خود بھی افسوس ہوا اولیویا نے گہرہ سانس مرا ایرد گرد لوگن کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی بیزتی ہوتی تب ہی اس نے خود پر کنٹرول کر کے ایک نظر زمل کو دیکھا تم دونوں کا کفل ویسے انمیچ ہے اگر اس بچے کے علاوہ کوئی لڑکی ہوتی تو شاید میں تمہاری سوری ایکسپٹ بھی کر لیتی سالہر نے اپنی مسکرہ ہرٹ دبائی مجھے ایسا نہیں لگتا She is perfect for me وہ شاہر نے اچھکا کر بولا Even اس کی ہرٹ بھی تم سے میچ نہیں کرتی اولیویا بولی It's adjustable سالہر نے زمل کی جانب دیکھ کر کہا دکھ ہو رہا ہے تمہاری 24 پر اولیویا نے کہا اور سر جھٹک کر اس کے پاس سے چلی تھی زمل نے سالہر کی طرف دیکھا کیا باتیں کہہ گئی ہے وہ اس سے پوچھنے لگی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ perfect ہے اس نے ایک آنکھ ونگ کر دی زمل اکتم شرمیندہ سے ہوئی ہے سب کے سامنے وہ کیسے اس کے گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیے کھڑا تھا جبکہ آنکھ بھی مار دی تھی شکل تو ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ میری تعریف کر رہی ہے زمل نے آنکھیں گھومائیں ساری رات تمہاری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیا ہے اگر کم تھی تو رات تو پھر سے آ گئی ہے وہ اس کے کان کے نسدیک بولا زمل سرخ ہو گئی یہاں تک کہ ہیا کے سرخ اس دگالوں پر بکھرائی آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں وہ کنفیوز سے ہو رہی تھی سالار کا کہہ کھاں نکلا مجھے تو خوشی ہے اس رات کے آنے کی تو گولا بھی اسے قریب سے دیکھ رہا تھا اوف سالار وہ اس سے الگ ہوئی اچانک جیسے گرمی لگنے لگی اس نے اپنے سر سے کیپ اتھار لی نو نو سالار نے ٹوکا کیپ سر پر لو خود اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے کیپ پہنائی اور اس کے گھال پر پیار کیا سمل تو گھوم ہی گئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی جبکہ سالار کا ایک بار پھر کہہ کا ابرا میں کہاں چھپوں وہ اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے بھی نہ ہی بولی میری باہوں میں چھپنا مگر ابھی نہیں ابھی مجھے تھوڑا سا کام ہے تم ویٹ کرو اوکے وہ بولا تو زمل ویسے ہی سر ہلانے لگی مبکری یہاں سب کچھ عام ہے اگر میں اپنا موڈ آن کرلوں تو یہاں کسی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اسے بتانے لگا کہ شرمانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بے حد بےہود کی ہے زمل نے افسوس سے کہا ہاں وہ مسکر آیا ویسے مجھے آپ کی یہ فلم دیکھنی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہٹ ہو چکی ہے زمل نے ذرا گھور کر دیکھا بلکل نہیں سالہار اپنے شامت نہیں لانا چاہتا تھا کیوں وہ اس کو دیکھنے لگی دیکھو چوٹے بچے ایسے چیزیں نہیں دیکھتے وہ بولا مسکر آہٹ بار بار دوبار آ رہا تھا سالہار آپ نے کیسی مووی بنائی ہے زمل کا دل دوبھ ہی گیا سالہار کا البتہ کہکہ اوبرا اور کس کس طرح وہ اس کی معصومیت پر اس کو پیار کرتا اور پھر پیار کرنے سے بھی تو بار بار شرمان جاتی تھی ایک فائٹنگ مووی بیبی اس نے اسے تسلح دی تو زمل نے سانس بہال کیا اب میرا ٹائم بیش نہ کرو وہ گھوننے لگا البتہ زمل ارتگرد دیکھنے لگی سالہار نے اسے ایک طرف بٹھایا جبکہ فیروز سے کہا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان لہ دے جبکہ خود وہ ایک بار پھر اولیفیا اور اپنے سنگرز کی طرح چلا گیا زمل اسی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ بیسٹ تھا ایک دم پرفیکٹ آئیڈیل کسی بھی لڑکی کا خواب سب سے اہم بات وہ جانتا تھا عورت کو عزت کس طرح دینی ہے اپنے رشتوں کو کس طرح عزت دینی ہے ہاں ایک انسان کے لئے عمر کے اسیسے میں آ کر یہ سب جاننا جب وہ تمام تر جذبات رکھتا ہو کافی مشکل ہوتا ہے مگر اسے اتنا بھی علم تھا کہ وہ اسے واپس منا کر لے جائے گی یہ اسے لگتا تھا کہ کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی سالہار نے ہاتھ میں مائک لیا اور ایک ٹون سیٹ کی جبکہ مائک کے قریب وہ ایک انگلیش سوام گنگنانے لگا اس کی آواز بہت حسین تھی ایک دم وہاں کام کرتے سب بڑکر سے اس کی طرف دیکھنے لگے وہ بینہ ہچ کچائے گا رہا تھا زمل بھی سنسی اس کو دیکھنے لگی ہاں یہ سچ تھا سمجھ اسے کچھ نہیں آ رہی تھی مگر اچھا لگ رہا تھا اس کی آواز کو سننا وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اس کی آواز کے پیچھے اس کے سنگرز کو سنگر نے آواز اٹھائی اور پھر اولیویا نے اور پھر ایک اور سنگر نے جب وہ سب گانے لگے تو سالار نے مائک ہٹا لیا وہ لبوں پر زبان پھیرتا سر کو ایک مخصوص حرکت دیتا ہلانے لگا جیسے وہ اپنے ہی میزر کو انجوائے کر رہا ہو اچانک وہ سب رکھے تو پھر سالار نے ایک دھون اٹھائی بہت خوبصورت اور اتنی مکمل آواز تھی کہ زمل کو لگا اس کے وجود میں جیسے ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی ہو اس کی آواز کے ساتھ اس بار اولیویا نے آواز اٹھائی تھی سالار نے اولیویا کی طرف دیکھا اور دونوں گاتے گاتے چکے اور ایک بار اونچی ٹون اٹھائی یہ بہت شاندار تھا زمل کا دل کیا تالیاں بجائے مگر وہ چپ چاپ لبوں پر پرجوش مسکان لیے بیٹھی رہی سالار نے اس دوران اس کی طرف نہیں دیکھا تھا پھر ان کے پیچھے فوس انگر گانے لگے اور زمل جو سالار کی آواز کی مدھوشی میں گم تھی اچانک کسی کے بکارنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی ہائے وہ لڑکا تھا زمل نے سر ہلا دیا وہ اس کے اور سالار کے درمیان آکھڑا ہوا کہ سالار اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا زمل بڑی بڑی حیران آمکوں سے اسے دیکھنے لگی کون ہے میڈم آپ وہ اردو میں بول رہا تھا میں سالار کے ہوں سالار مرتضیٰ کے ساتھ ہو وہ لڑکا جیسے پہچان کیا تھا زمل بیوی کہنا چاہتی تھی پھر شانے اچھکا گئی ضروری تو نہیں سب کو پتا چلے He is really good وہ ایک نظر مڑ کر سالار کو دیکھتا بولا زمل نے بس سر ہلایا البتہ مسکرہ ہٹا لگتی تم اس کی گرل فرنڈز ہو لگتا نہیں سالار کا ٹیسٹ ایسا ہوگا وہ لڑکا بولا ساتھ ہنسا زمل نے کھوڑ کر اس کی طرف دیکھا اپس سوری تم نے مائنڈ کیا وہ معصرت کرنے لگا اور پھر اس کے آگے آئسکرم بڑھا دی زمل نے سوال یہ نظروں سے دیکھا اوکے ایکسپٹ میں سوری میں ان کی بیوی ہوں زمل کو بتانا ہی پڑا اوہ that's great وہ لڑکا مسکرہ آیا don't worry میں فلٹ نہیں کر رہا اس نے اسے یقین دلایا اور ہنسا زمل اس کی بات پر مسکرہ دی اور اس کے ہاتھ سے آئسکرم تھام لی اور یہی منظر سالار نے دیکھ لیا جو کافی دیر سے زمل کی تلاش میں نظرے گھمارا تھا سردی میں آئسکرم وہ بولی ہاں مزہ دیتی ہے وہ لڑکا حسا یار سریسلی میں تمہارے ہزبنڈ کا فین ہوں ویسے میں ان کا میک اپ آرٹسٹ ہوں سفان نام ہے میرا وہ بولا اور زمل کے ساتھ بیٹھ گیا جیسے ہی زمل کے سامنے سے سفان ہٹا سیدھی نظر خاموش کھڑے خود کو دیکھتے سالار سے جا ٹکرائی اس کے چہرے پر بھلا کیسے جید کی تھی زمل ایک دم سفان سے دور ہوئی اوہ یا سائیم کیا مرکسی سے بولا اور جلدی سے زمل کے پاس سے اٹھ گیا البتہ زمل سے وہ آئسکرم کی بائٹ نگلنا مشکل ہو گئی تھی سالار اسی کی طرف دیکھ رہا تھا زمل کی معصوم معصوم نظریں بھی اسی پر تھیں جو بھار پر جبکتے گھرتی اپنی گلتی پر شرمندہ سے تھی سالار نے رکھ موڑ لیا زمل نے وہ آئسکرم وہیں رکھ دی تب ہی فیروز آ گیا سوری مہم مجھے دیر ہو گئی وہ بولا اور زمل کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور کوئی سامان دینے لگا زمل نے وہ تھام لیا مگر کھانا تو مشکل ہو گیا تھا وہ بار بار سالار کی پشت دیکھتی تقریبا گھنٹے سے اوپر وقت گزر گیا تھا وہ یوں ہی سولی پر لٹکی ہوئی تھی سالار نے ایک بار بھی اس کے طرف نہیں دیکھا اور مائک رکھ کر پلٹا تو فیروز اس کے پیچھے پیچھے تھا میکپ آرٹسٹ جس میں سفان بھی تھا اسے اس کی لکس دکھانے لگے سالار سنجید کی سے سب کو جواب دیتا رہا پھر وہ آگے بڑھا تو ڈریسٹ دکھانے کچھ لوگ آگے اس نے ڈریسٹ سیلیکٹ کیا اور اب قدم زمل کی طرف تھے جو جتنا ہو سکتا تھا آنکھوں کو معصوم کر رہی تھی شاید وہ تر سے کھا لے مگر اس کے ارادے بالکل نیک نہیں تھے وہ اس کے نزدیک آیا You deserve punishment اس نے سرسراتے لہجے میں زمل کی جان مزید سکھا دی جبکہ اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے آگے کے جانے تکیلا سالار میں تو وہ بتانے لگی بی بی گرڈ بات تنہائی میں ہوگی وہ سپھارٹ لہجے میں بولتا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے باہر نکلنے لگا اسٹوڈیو سے باہر نکل کر اس نے فیروز کی جانب دیکھا میں خود جاؤں گا وہ بولا فیروز نے سر ہلا دیا زمل کو اس نے دھکیلنے والے انداز میں گاڑی کے اندر کیا اور دربازہ دھاڑ سے بند ہو گیا اور خود دوسری طرف سے وہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی چلانے لگا صرف اسٹوڈیو ٹلائٹس کی روشنی گاڑی میں آ رہی تھی سالار کا ایک ہاتھ اس گردن پر اچانک لینے لگا سالار میں تو بس وہ اردو بول رہے تھے رہے تھے اس نے لفظ پکڑا اور اس گردن سے ہاتھ بالوں میں فسا لیا ساری زمل نے فوراں ہار مان لی غلطی اسی کی تھی کوئی معافی نہیں ہے سالار نے ایک جھٹکا دیا اور ایک دم گاڑی روک کر وہ اس کے چہرے پر اچانک اپنی جگہ سے اٹھتا جھوکا اس انداز میں زمل کے لیے سزا تھی زمل ایک دم پھٹ پھڑا گئی اور وہ اس کو کچھ دور کرنے لگی مگر سالار نے سیٹ کو ہاتھ مار کر پیچھے کر لیا گاڑی اتنی بڑی تھی سیٹ پیچھے چلی گئی اور وہ اس پر اچھانے لگا اپنی ملمانی پر اٹھنے لگا یہاں تک کہ اس کے عمل سے زمل کی آنکھ میں آسو آ گیا جیسے سالار نے خود ہی انگوٹے سے صاف کیا کیسا لگ رہا ہے بیبی وہ خمار زدہ لہجے میں بولا زمل نے آنکھیں جبک کر اس کو دیکھا بہت برے ہیں آپ وہ اپنا چہرہ چھپانے لگی سالار مسکرا دیا یہ صرف ٹریلر ہے مووی پوری دکھاؤں گا وہ اس کے چہرے پر بکڑنے والے بال ہٹھا کر بولا ہم باہر ہیں سالار کوئی دیکھ لے گا وہ گھبرا کر بولی یہ گھڑی بلیک میرر کی ہے یہاں سے اندر کوئی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتا اس نے اس کی ناکھ کھینچی اور مسکرا کر اطلاع دی زمل نے کچھ حیرانگی سے دیکھا اور سر ہلایا سالار نے اچانک اس کے گردن پکڑ لی تو تمہیں آسکرم کھانی ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی وہ آنکھیں نکالتا گھرایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ اپنی صفائی دینے لگی تو پھر کیسا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا میری علاوہ کسی کو مت دیکھنا وہ پہ باقی پر اترا جبکہ زمل کے رنگ فک ہوئے سالار وہ گھبرا گئی شیٹ اپ وہ خصے سے بولا ہاتھ توڑ دوں گا اندہ کسی سے کچھ لیا وہ بھڑکا ٹھیک ہے مگر آپ وہ اس کی کاروائی پر اصل تسٹ پٹا رہی تھی جبکہ سالار محضوظ ہو رہا تھا زمل نے بلاخر خاموشی میں ہی آفیت جانی اور سالار اپنی منمانی پر اتر گیا وہ اپنی مرضی کر کے پیچھے ہٹا اور زمل کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنی ہسی دبا کر اسے دیکھا انٹرسٹنگ اس نے پیاری سیونک دی جبکہ زمل نے اس پر مکے برسا دیا وہ کتنا بتنمیز تھا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا جبکہ سالار ڈھٹائی سے ہستا جا رہا تھا وہ گھر پہنچے تو سالار نے اسے اپنے بازوں میں بھڑ لیا زمل بھی مسکرہ دی اس کے ساتھ گزرتا ہر لمحہ بہتر ہی نیاد تھا وہ اسے روم میں لے جانے لگا تب ہی زمل کو کچھ یاد آیا اس نے سالار کے پیشانی پر بکڑے بالوں میں ہاتھ چلایا سالار سالار نے اس کے جانے دیکھا واپس چلیں زمل بولی آنکھوں میں آنس تھی جیسے وہ مان جائے گا اور اسی لمحے سالار نے اسے چھوڑ دیا وہ ایک دم سیڑھیوں پر جا گری زمل کو زیادہ تو نہیں لگی تھی مگر اسے ہی اچھا نہیں لگا وہ سالار کو دیکھنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اس کے آنکھوں میں آنسوں بھر گئے سالار ایک سیڑھی جہاں زمل بیٹھی تھی اس سے اوپر والی پر پاؤں رکھتا ہے اس کے چہرے کے جانے چھوڑا تم مجھ سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کرنا مگر یہ دوبارہ مت کہنا کہ واپس جلو میں نے تمہیں کہا تھا تم صرف میرے بارے میں سوچو گی نہ کہ یہ کہ اب میں تم سے راضی ہوں تو تم مجھے واپس لے چلو گی میں کہیں نہیں جاؤں گا اور تم بھی کہیں نہیں جاؤں گی اور اگر دوبارہ ہاتھ چھوڑانا چاہتی ہو یہ ہی کہوں گا وہ اتنی سختی سے کہہ رہا تھا کہ زیمل کو لگا یہ وہی سالار ہے ہی نہیں وہ سر جگہ بیٹھی رہی جبکہ سالار وہاں سے روم میں چلا گیا اور زیمل کو مرتزا کی بات یاد آگئی مرتزا نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا